ڈراما سکرل باشا بیگم کی آج تیسویں اپیسوڈ آئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ جو بختیار ہے وہ اپنی ماں کی کمرے کے تلاشی دیتا ہے کیونکہ اسے شک ہے کہ روشن آرہ سے ان کا اتنا تعلقات کیوں ہیں کہ فون بھی بات ہو رہی ہے ملنا بھی ہو رہا ہے انہیں شک ہے کہ روشن آرہ جو ہے وہ اپنے یعنی یہ کلچر کو لے کر اپنے جو اس کے جو گاؤں کی پیرہ پور کی جو رسومات ہیں اس حوالے سے کوئی بات نہ کر دے پریس کانفرنس میں اور اس کے جو ہے مزید حالات خراب نہ ہو جائے اس کے لئے نقصان دے نہ ہو یہ بات باشا بیگم کے لئے نہ ہو یہ سب چیزیں چیزیں یہ چیزیں میڈی کے سامنے نہ آئے تو وہاں پر جو ہے وہ جو ہے بختیار جو ہے وہ بہانے سے اس کے گھر پہنچتا ہے روشن آرہ کیا اور اسے کہتا ہے مجھے امیرے تمہیں لے رہو بھیجائے تو اس کو یقین نہیں آرہا ہوتا ہے کہ بختیاروں سے لینا آیا تو وہ کہتا ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو پوچھ لو تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے تم پر یقین ہے اور وہ اس طرح گاڑی میں بڑھاتی ہے گاڑی میں جب وہ بیٹھتی تو آدھے رستے میں ہی وہ دو لڑکوں کو بڑھاتا ہے اور وہ جو ہے اسے بھی ہوش کر کے اس کا جو ہے موے پٹی وغیر باندھتے ہیں یعنی اس ایک طرح سے اخوا کر لیتا ہے تاکہ وہ پریس کانفرنس نہ کر سکے جو کہ وہ جس پر پریس کانفرنس پر جاری ہوتی ہے تاکہ یہ معاملہ جو ہے پیرا پور کے جترے جو اس کی اپنا کلچر ہے جو اس کی رسومات ہیں جو ان کا طریقہ ہے تو وہ جو ہے بات میڈیا تک نہ آئے ونہ یہ معاملہ جو بگڑ جائیں گے وہاں پر اس کی مارکلی نقصان تھی ثابت ہوگی باتیں روشن آرہ کیلئے ہوں گی جہاں پر ہو جائے گی اس معاملے بچانے کے لیے بختیار جو ہے وہ کرنیپ کر لیتا ہے روشن آرہ کو دکھایا گیا ہے کہ مراج جو ہے وہ اپنے بھائی گھر میں ہوتا ہے اور اس سے وہ یعنی کہ اب دکھایا گیا وہ نا زلیخہ سے بھی یعنی کہ چاہرے کوئی تعلقات اس کے بن جائیں یعنی اس کی غلط دکھایا گیا اس کو تو وہ یعنی عورتوں کا شہدائی ہے کیا کہیں گے اس کو یعنی کہ عورتوں سے ہی وہ غلط یعنی تو لائن دری کوش کر رہتا ہے لیکن زلیخہ سے کہتی ہے کہ کہ تم اپنی حج میں رہو اور میں تمہیں بھائی کی بیوی ہوں تو کہتا ہے تم نے میرے بھائی کو ایکسیپٹی کہا کیا ہے اگر بھائی کے لیے کہا میں تمہارا شہر ہوتا تو سوچو ہمارے درمین کیا کیا ہوتا اور اس سے جو ہے وہ آفر کر رہتا ہے یعنی کہ اس سے تعلقات بنانے کی لیکن وہ جو کہتی ہے کہ تم آستین کے ساپ ہو مراد وہ وہاں پر اس سے بتا ہے میزی کہی اس کو ہاتھ پکڑا وہ ہوتا ہے اور یہ سب چیزوں جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے وہاں پر شازے جب شازے بھی دیک ہے تو وہ اپنے بھائی کو دھکے مارک نکالتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم مرد کے لیے کوٹھے کی عورتیں ہی ہیں تو وہیں جاؤ وہیں پہ تم رہو اور جو ہے اہندہ میرے گھر کے طرف احمد آنا وہ اپنے ڈیرے سے اس کو نکال دیتا ہے مراد کرول ڈرامی میں ابھی تک تو نیگٹیف ہی دکھایا ہے یعنی پہلی پس سے لے کے اور جو اس کی حرکتیں ہیں اب آگے جاگے کیا پوزیٹیف ہو گئی تو بات کی بات ہے لیکن نیگٹیف ہی نیگٹیف دکھایا مراد کرول پیر عالم شاہ جو ہے وہ اس کو پیر عالم شاہ کے پاس آتا ہے مراد اور ان سے آگے جھوڑ بولتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ ماننے کی طرف وہ کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں میں اس کے خلاف ہوں میں آپ کو پاس واپس آگیا ہوں مجھے اس گھر میں حویلی میں جگہ لے دیں لیکن وہ صاف منا کر ہوتے ہیں لیکن پھر وہ رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وہ ٹائم دیا نہیں ہوتا خاصے مراد کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جا چکی ہوتا ہے شہر تو ان کو اپنی غلطی کا احس جو ہے وہ نبھائی نہیں ہے تو وہ اب اس کے اپنا جو ہے حق پورا کرنا چاہ رہے ہیں وہ فرض پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے موقع دیتے ہیں اور اسے حویلی میں رہنے کا ایک چانچ دیتے ہیں جہاں پر جو ہے شامیر اور بادشاب بہت غصہ ہوتے ہیں کہ اسے ہم محل پر کیسے رہ سکتے ہیں اس کی حق دو جانتے ہوئے لیکن وہاں پر جو ہے گلار جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس کو رہنے دیں کیونکہ تو کہتا ہے اسے تمہیں ساتھ برا کیا ہے تو کہتی ہے کہ ا اچھا میرے ساتھ ہو بھی گیا ہے آپ کی صورت میں آپ اس کو اس حویلی میں رہنے دے یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ جو مراد ہے وہ شامیر سے اور بادشاب بیگم سے معافی مانگتا ہے اور شامیر جو ہے اس کو مراد کو جو ہے وہ اپنی بیگم یعنی گلنار کا جو ہے وہ خادم بنا دیتا ہے کہ تم اب اس گھر میں خادم کے حصے سے رہو گے تمہیں یہاں پر یعنی کے جو ایک جو گدی رشین ہے وہ جو خانداری لوگ ہیں اس کے تمہیں رہن سین کے تمہیں یعنی کے پرمیشن نہیں ملے گی اس بات پر وہ راضی ہو جاتا ہے اور پھر دکھایا گیا ہے کہ جو مومل یعنی کے مومل میر ہے یعنی کے جو جو روشن آ رہا ہے جب وہ اپنے بختیار اس کو گھر لے کے آتا ہے اسی کے حویلی میں تو وہاں پر جو ہے بختیار کو سب جو ہے مانے دوڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط ترکت کی ہے بختیار نے اس کو اغوا کیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اس کو قید خانے میں ڈلوا دیتی ہے بادشاب بیگم جس طرح سے بختیار لے کے آتا ہے روشن آ را کو تو اس سے تو یہی لگ رہتا ہے کہ شاید اس نے کوئی زادتی کی ہے یا کوئی غلط اس کی کوئی اس طرح کی حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے بختیار جو ہے وہ مصیبت میں فضلاتا ہے پیر عالم شاہ اس کو گولی ماننے کا کہتا ہے لیکن وہاں پر بادشاب بیگم اس سے روکتی ہے اپنے باپ کو اور کہتی ہے کہ اسے ہم قید خانے میں ڈال دیں گے وہاں پر جب ڈلواتی ہے تو وہاں پر دکھایا گیا ہے کہ شامیر جو ہے وہ کہتا ہے اگر اس نے کچھ غلط کیا ہوتا تو وہ اسے ہم ہمارے گھر لے کر کیوں آتا وہ بھی ایک پوائنٹ صحیح ہے تو وہ کہتا ہے میں اس سے ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا جب دکھایا گیا ہے کہ روشنہ آرہ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو حاکم اسے سوالات کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے میں اس گھر میں کسی کو بھی جواب دے نہیں ہوں وہاں پر گلنار بھی کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ حاکم بھی کہتی ہے کہ میں جو ہوں وہ پیر شاہ عالم اور شاہ حمیر کی طرح بے غلط نہیں ہوں لیکن وہاں پر گلنار کہتی ہے ٹوکتی ہے فوراں کہ آ میرے شہروں کچھ مت کہیے گا میں ان کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں سنوں گی اور وہاں پر حاکم بھی کہتی ہے کہ آپ بد کردار عورتوں کو سزا دینے تو جانتی ہے لیکن آپ نے اپنے ہی خاندان کے بد کردار مردوں کو اپنے گھر میں سپولوں کی طرح رکھا ہوا ہے مراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور وہ وہاں پر کچھ کہہ نہیں پاتی اور وہ کہتی ہے جب میساز وہ زیادتی کر رہا تھا آپ سامنے دیا اور وہاں پر حاکم بھی کے پاس کوئی جملہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو یعنی اپنے کو کلیر کر سکے کہ اپنے کو صفائی پیش کر سکے کہ میں نے یعنی مجبوری تھی کیا تھا وہ اپنے کو صفائی کو کچھ پیش کر سکتی اور وہاں سے واپس لے آتی ہیں یہاں بھی دکھائے گیا ہے کہ جو بختیار ہے اسے جو ہے وہ جو مرید بنا تھا وہ تو وہ دھاگہ جو ہے وہ جہاں آرہا وہ توڑ دیتی ہے کہ وہ جو ہے اس کا مرید نہیں رہا ہے لیکن دکھائے گیا ہے جب وہ قید میں ہوتا ہے تو وہاں پر آکے وہ دھاکہ بان کر چلی جاتی ہے اور وہاں پر جب دیکھتا ہے کہ وہاں پر دھاکہ مدعوہ ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہاں پر جہاں آ رہا آئی تھی پھر دکھائے گیا ہے کہ کیسر جو ہے وسکی اور شازیب کی آمنہ سامنا ہوا ہے شکار کے موقع پر اور شازیب پوچھتا ہے کہ تم جو ہے وہ حویلی کیوں گئے تھے تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ آپ کی بہن کس سے شادی میری ہونے والی ہے میں آپ کا ہونے والی سالہ ہوں عام میرے ہونے والی سالہ ہیں اور جو ہے میری عزت کا نہ سیکھئے کیونکہ اب آپ کو اگر یہی کرنا ہے وہاں پر شازیب کہتا ہے کہ اگر میری بہن کا نام لیا آپ زبان سے یا میری بہنوں کو ایک طرف گندی رکھا سے بھی دیکھا تو میں جان سے مار دوں گا شازیب کو بہت دکھائے کہ بیشک اس ہی سوتری بہنیں ہیں لیکن اس کا جو رویہ ہے بلکل یعنی وہ سگی بہنوں طرح ان کو احمیت دیتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک جملہ بھی سننا پسند نہیں کرتا ہے یہاں پر ڈراما اینڈ ہو گیا ہے نیکس بھی دکھائے گیا ہے کہ مراج جو ہے وہ گولنار سے بات کرنا ہوتا ہے اب وہ دکھاوے کے لیے ہی ہے کیونکہ وہ جو ہے اس کو جو ہے دو ٹکے کی عورت سمجھتا ہے اس سے تو کسی حصے میں لاتا ہی نہیں ہے پھر دکھائے گیا ہے کہ حویلی میں شادی تیاریاں ہو رہی ہے اور دکھائے گیا ہے کہ شادی تیاری جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ان کی شادی جو ہے وہ بختیار سے ہونے والی ہے اب شاید شادی بختیار سے ہوگی یا پھر کیسر سے ہوگی اب وہ ہم نیکس اپیسوڈ میں دیکھیں گے اور جو ہے بختیار اب وہ اپنی ماں سے سارے تعلقات ختم کر لیتا ہے اپنی ماں کی جب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے پیر پورا کے راز کو ان کی جو سسٹم کو جو ہے پورے یعنی کہ جگہ پریس میں لانا چاہ رہی ہے اس 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 معاملے کو اچھانا چاہ رہی ہے وہ اسے سارے تعلقات جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے یہ تھا باشا بیگم کی تیسویں اپیسوڈ کے اوال نیکس کلپ میں ہم مزید کسی تعمیر میں بات کریں گے جب تک کے لئے واضح اور مہر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ